میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخر ہم اگر کسی دیوبندی اور وحابی کے پیچھے نماز پڑھنے کو ناجائز کہتے ہیں اور ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تو آخر اس کا سبب کیا ہے اور وجہ کیا ہے کیا آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ اگر ہم کسی وحابی اور دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھنے کو ناجائز کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ظاہر سے بات ہے آپ اس بات کو بہخوبی جانتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لئے ضروری ہے کہ بندہ پہلے مسلمان ہو اگر بندہ مسلمان نہیں ہے تو ظاہر سے بات ہے وہ نماز اتنا بھی پڑھے اس کی نماز قابل قبول نہیں بلکہ وہ نماز نماز ہی نہیں بلکہ ایک سرسائز ہے اسی طریقے سے ایک مسلمان جب امامت کرے گا تو ظاہر سے بات ہے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لئے بھی تیار ہو جائیں گے کیونکہ جب وہ مسلمان ہوگا تب ہی وہ امامت کا مستحق ہوگا امامت کے لائق ہوگا اور جب اس کی خود نماز ہو جائے گی تو ہم بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے قابل ہوں گے لیکن وہ بندہ جس کے ایسے عقیدے ہوں جو اسلام کے مخالف ہوں جو شریعت کے مخالف ہوں تو ایسے انسان کو ہم مسلمان کس طرح مان سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ ایک بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے اور اسی عقیدے کو لکھنے والوں کو وہ اپنا امام تصور کرتا ہے جو جنہوں نے یہ عقیدہ لکھ دیا اس کے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے صحیح لکھا ہے اور پھر ان کی وقالت بھی کرتا ہے انہی کا اپنے آپ کو پیروکار مانتا ہے اور عوام کے درمیان انہی کو اپنا امام تصور کراتا ہے تو آپ غور کریں کہ جس امام کے یہ عقیدے ہو جس بندے کے امام کے اور جو خود انہی عقیدوں کو تسلیم کرنے والا ہو کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ ان کے امام کا اور ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے جن کو وہ اپنا امام تصور کرتے ہیں قائد تصور کرتے ہیں پیشوہ تصور کرتے ہیں رہنمہ تصور کرتے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں جو عقائد لکھے ہیں جو باتیں لکھی ہیں میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کرتا ہوں اس کے بعد آپ خود دل سے فیصلہ کریں آپ خود یہ سوچیں کہ کیا ایسے شخص کو ہم امام بنا سکتے ہیں کیا اس کے پیچھے ہماری نماز ہو سکتے ہیں آپ دیکھیں سب سے پہلا عقیدہ ان کا یہ کہ جو ہے ان کے ایک بہت بڑے دانشور جن کو یہ اپنا رہنمہ تصور کرتے ہیں اور بہت بڑا قائد تصور کرتے ہیں اس بندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ کرتے ہوئے ایک عبارت لکھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی حضور کی خاتمیت میں یا لکھا اس نے کی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا آپ بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے متعلق جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اشارت فرما دیا اور وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں اب جب قرآن جو کلام ہے وہ اللہ کا کلام ہے اس کے سامنے ایسی عبارتیں پیش کرنا ہے کس قدر اسلام کی پیروی ہو سکتی ہے اور کس قدر یہ اسلامی شعور ہو سکتا ہے کہ ایک طرف قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہو کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اب بندہ یہ کہے کہ بالفرض اگر کوئی حضور کے بعد نبی آ بھی جائے تو آپ کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ غور کریں کہ اگر حضور کے بعد اب کوئی نبی آئے تو آپ کے آخری ہونے میں کیسے فرق نہیں پڑے گا اور آپ دیکھیں کہ قادیانیوں نے مرزا غلام حمد قادیانی کے پیروکاروں نے انہوں نے اس عبارت کو اٹھایا اور یہ کہا کہ جو ہے بتاؤ علماء اہل سنت نے خود اپنی کتابوں میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جائے تو آپ کے خاتم النبیین ہونے میں کچھ فرق نہیں آئے گا تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب کچھ فرق آئے گئے ہی نہیں تو ہم نے یعنی کی ختم نبوت پر کوئی حملہ نہیں کیا ماذا اللہ رب العالمین اس کے بعد آپ دیکھیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر جو ہے حملہ کرتے ہوئے کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں اور پاگلوں اور بچوں کے علم سے ماذا اللہ تسبیح دی آپ دیکھیں کہ اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں لکھا کیا لکھا اس نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب ہے اگر بعض علوم غیبیاں مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کیا کیا تقسیز ایسا علم غیب تو زیادہ عمر بلکہ حرب سبی و مجنون بلکہ جميع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے یعنی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کیا تقسیز ہے ایسا علم غیب تو ماذا اللہ رب العالمین بچوں کو پاگلوں کو اور جانوروں کو بھی حاصل ہے آپ دیکھیں جو شخص ایسی عبارتیں اپنی کتاب میں لکھے پھر کوئی بندہ ایسے شخص کو اپنا امام تصور کرے تو کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز تصور کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو ٹارگٹ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں پاگلوں اور بچوں کے علم سے تشبیح دے ان سے مماثلت دے اور پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے ہم اس کو اپنا امام کیسے بنا سکتے ہیں اس کے پیچھے ہم نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں ایسے شخص کے پیچھے ہرگز ہماری نماز نہیں ہو سکتی اور ہم ایسے شخص کو اپنا امام ہرگز نہیں بنا سکتے سکتے ہیں